بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ چلے جی آج ہم آہ شروع کر رہے ہیں آہ چپٹر سیکنڈ سیل فیزیولوجی تو آہ دو ویڈیو میں ہم یہ کور کریں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹونٹی تری ہے آہ ویٹ آو دا فالونگ آرگینل کونٹین آکسی ڈیزز تو یہ ہے پروکسی سوم اس کا آنسر لیکن کیا ہے کہ چیزیں کافی زیادہ سکپ ہو جاتی ہیں تو ہمیں جو ہے نا اب یہ جو بوکس ہے اس کو اچھا تکیسے کر لینا ہے تاکہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایم سی کیوز ہو تو وہ ہمارا جو ہے وہ پک ہو جائے تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ یہ سیل آرگینلز ہیں اور سامنے جو ہے ان کے فنکشنز مینشن کیے گئے ہیں تو ہم ون بائی ون سارے یہ دیکھتے ہیں ابھی اچھا جی رہا فینوپلاسمنی گریٹیکولم کا کام کیا ہے سینٹیسیز آف پروٹین سموٹس اینوپلاسمنی گریٹیکولم کا لپیٹ سینٹیسیز آف لپیٹ اینڈ سٹیرائیڈز اچھا اب رائی بو سومز کا کیا ہے ان کا بھی سینٹیسس آف پروٹین ہے تو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ روف انڈوپلاسمنی گریٹیکولم حضرت آر سے شروع ہوتا ہے جو اور ادھر رائی بو سوم جو آرد سے جو ہوتا ہے ان کا کام سینٹیسس آف پروٹین ہے اور سمودھ کا کام ہے لپیٹس اینڈ سٹی رائٹس کی سینٹیسیز ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم آتے ہیں نیچے گولجی اپریٹس تو ان کا فنکشن ہے پروسیسنگ پیکیجنگ لیبلنگ انڈیلیوری آف دی پروٹینز اینڈ لپیٹس ٹھیک ہے جی لائسوسوم جو ہیں وہ ان کا فنکشن ہے آرائز فرام گولجی اپریٹس کونٹین ہائیڈرو ہائیڈرویز اس کے علاوہ یوٹریس اینڈ بریسٹ کو رگریس کرتے ہیں آفٹر پریگننسی بائی لائسوسوم لائسوسوم جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں یوٹریس اور بریسٹ کو رگریس کرواتے ہیں پروکسیسوم کا فنکشن کیا ہے یہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں سمودھ نیلپلازمی ریکٹکولم سے جن کا فنکشن ہے لپیٹس ٹی رائٹ کی سینٹیسیز اور ان کے اندر یہ ان کے اندر ہوتے ہیں ہائیڈرویجن پروکسائیڈ کیٹلیز یہ ایک ان کی امپورٹن چیز ہے اس کے علاوہ یہ پوائنٹ امپورٹن ہے کہ سنگل میمبرین لونگ چین فیکٹی ایسٹ کی اوکسیڈیشن میں جو ہے یہ آپ کرتے ہیں پروکسیسوم چھوٹ چھوٹے پوائنٹ ہیں جو کہ آتے ہیں ایف سی پیس میں بیسیکلی سینٹروسوم مومنٹ آف کروموسومز دیورنگ سیل ڈیوی این سینٹروسوم کا کام ہے مائٹوکنڈیا جو ہے وہ اندرجی آف سیل ہے سیلف ریپلیکیٹیو ہے بیکواز اس کونٹین ایٹس آن ڈین ہے ایٹس سینٹسائز ایٹی پی انڈ ایٹ کین انشیئیٹ داپوکٹوسیز ٹھیک ہے جی اب اس پوکس کے اندر اگر ہم جو ہے وہ مین چیزیں کو چیزوں کو دوبارہ ہائلائٹ کریں تو ان میں فرسٹ آف آل جو ہے وہ لائسوسومز جو ہیں ان کے اندر ہائیڈرولیز ہوتے ہیں سیکنڈ ون جو ہے پروکسیسومز جو ہے ان میں اکسیڈیز ہائیڈروجن پروکسائیڈ کٹیلیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جو تھرڈ ون ہے وہ ہے کہ مائٹوکنڈیا جو ہے وہ انیشیئٹ کرواتے ہیں آپ اپوکٹوسیز کو اب یہ پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھتے ہیں فردہ آگے ہم اب پریکٹس کی طرف آتے ہیں ہم سیکیوز کی مائٹوکنڈیا which original is self replicative mitochondria. Mitochondria is self replicative original as they have its own DNA. How increase in number of mitochondria occurs by self replication. Anti-cardiolipin antibodies present in mitochondrial membrane. یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پروٹین پروٹون gradient occurs in mitochondria. Okay, increased mitochondria is present in which of the following ciliated muscles کے اندر ہی زیادہ ہوتے ہیں. Increased number of mitochondria are present in apical layer of which cells cilia. In addition to the nucleus, DNA is also present in mitochondria. یہی اس کی خاصیت ہے کہ یہ self replicative ہے. Next ہم آ جاتے ہیں ribosomes پہ. Molecules of ribosomal RNA is synthesized in nucleolus. ٹھیک ہے جی. Ribosomes RNA major constitute of nucleolus. Polychromesia in erythropoiesis is due to HB ribosomes. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک important pointer اس کو ذہن میں رکھنا ہے. In protein synthesizing cells, basophilia is due to ribosomes. جب protein synthesizing جو ہیں وہ دو ہیں. ایک تو ہے وہ ribosome. ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے rough endoplasmic reticulum. ٹھیک ہے جی. تو ان دونوں میں سے بیزو فیلیا جو ہے وہ کون کرواتا ہے تو یہ ribosomes ہوتے ہیں. لیکن کرواتا دونوں ہیں اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ بیزو فیلیا of cell is due to ribosomes. اگر دونوں options میں ہو تو ribosomes. اگر rough endoplasmic اکیلا ہو تو پھر rough endoplasmic reticulum کو بھی آپ کلک کریں گے. cells get stained basophilic due to ribosome okay. repeat to a slide of parotid gland showing acini with dark reddish purple cells. The most likely cell organelle responsible for cytoplasmic basophilia is rough endoplasmic reticulum. ہو سکتا ہے یہاں پہ ribosome option میں نہ ہو. Challenging endoplasmic reticulum پہ آتے ہیں nuclear membrane is continuous with rough endoplasmic reticulum which organelle is continuous with nuclear membrane in rough endoplasmic reticulum. nucleus envelops endoplasmic reticulum okay. protein synthesis occur in rough endoplasmic reticulum. zenweck protein rough endoplasmic reticulum lipid and steroid smooth endoplasmic reticulum. which of the following organelle is needed for steroid metabolism smooth endoplasmic reticulum. nizzle bodies are mainly present in rough rough میں ہوتے ہیں یہ while nizzle bodies are absent in axon hilux. axon hilux. ھیک ہے جی. lysosomes پہ ہم آتے ہیں after delivery uterus regresses by lysosome. it also comes as few month after parturation the gradual regression of the enlarged uterus and rest is the function of lysosome. after pregnancy and parturation uterus size is deduces by lysosome. repeat ہو رہا ہے. repetition ہوتی ہے ذہنشن کروانے کے لیے. regarding lysosome what is true contain hydrolytic enzymes. true regarding lysosome is it contains hydrolyzes. lysosomes کے اندر hydrolyzes ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اوپر box میں جو ہے وہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں already. کافی lengthی ہے یہ point. کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. few weeks after delivery the regression of enlarged uterus and breast takes place due to activity of lysosome. on etchy staining a student sees a hello structure around the nucleus. what could it be تو یہ lysosomes ہوتا ہے. a child present with blindness and mental retardation. on histology his lysosomes show a deficiency of hexo aminase aminidase a اچھا جن کے اندر اس کی deficiency ہو تو جو ہے وہ ڈیزیز ہوتی ہے ڈیزیز تو اس سے بچہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ lysosomes جو ہیں انہوں نے show کیا ہے کہ hexo aminidase a جو ہے وہ ڈیفیشنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. which enzyme deficiency causes pomps disease. ٹھیک ہے جی. lysosomal alpha glucosidase enzyme. یہ point بھی آپ نے اچھا آپ نے repeat کرنے ہیں ان points کو. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا concept ہے جو آپ نے یاد کر لینا ہے concept بن جانا ہے اور پھر آپ سے clear کچھ points بالکل اتنے basic ہیں کہ ان کے concept بن بھی جائے تو پھر بھول جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے ان کو repeat اتنا دفعہ کرنا ہے کہ یہ آپ کی یعنی کے fingertips پہ ہو جائے ہیں. ٹائپ آف اینڈو سائٹوسیز ڈیک اککر ان لائسوسوم is فیگوسائٹوسیز. پرائمری لائسوسومز آر میمرین باؤنڈ انٹرا سیلویر اورگینلز ڈیک کونٹین ایسیڈ فوسفیٹیز. ٹھیک ہے اس میں کچھ جو ہیں وہ نیو چیزیں ہیں جس طرح یہ ایسیڈ فوسفیٹیز ہے یہ ہم نے اوپر بوکس میں نہیں دیکھا پرائمری لائسوسومز آر میمرین باؤنڈ انٹر سیلویر اوگینلز ٹھیک ہے پرائمری لائسوسومز پہ آتے ہیں تو ویری لونگ چین فیٹی ایسیڈ ایسیڈ آر کیٹیلائز پرائمری لائسوسوم ہم پڑھ چکے ہیں بوکس میں الکوہل ڈی ٹوکسیفیکیشن ڈن بائی پروکسیوم اوکے ان سیل دا انزائیم اوکسی ڈیز آر پریزن ان پروکسیوم ٹھیک ہے الکوہل ڈی ٹوکسیفیکیشن پروکسیوم ہم ہم ہیڈرین پروکسید is found in پروکسیوم بیکٹیری سیڈل ایجن سچ اوکسیجن and ہیڈرین پروکسید are produced in neutrophils from پروکسیوم دیکھیں جی وہی بوکس والے چیز ہیں ڈیز ریپیٹ ہوئی ہیں بوکس جو ہیں وہ آپ نے لازمی کر لینے ہیں غالج اپریٹرز فیٹی اسیڈز ان گلسیرول combine غالج اپریٹرز فیٹی اسیڈز کنوٹیٹرز نیوٹرل fats in Golgi apparatus. Final packaging and release of substances occur from which organal in the cell is Golgi apparatus. Packaging and transport of carbohydrates and proteins is done by Golgi apparatus. The organal which is scanner shaped cisternye with concave surface facing nucleus is Golgi apparatus. اچھے یہ بھی آپ میں اب یاد رہنا ہے MCQ میں اگر آ جائے تو بندہ confused ہو جائے scanner shaped cisternye جس میں ہوتے ہو Golgi apparatus. A cell active in protein synthesis will have dense prominence nucleolus prominent nucleus. Secretory vesicles of the cells are synthesized in Golgi apparatus misfolded protein formed by Golgi apparatus are degraded by proteosomes. اچھے یہ ابھی ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ آگئی ہے. اگر کوئی misfolded protein بن جائے Golgi apparatus تو proteosomes جو ہیں یہ اس کو degrade کر دیں. It also comes as during protein synthesis in endoplyze reticulum and Golgi apparatus. Defective structures are detected and abnormal proteins are degraded in proteosomes. اچھا جی most growth hormones have their receptors located on plasma membrane. How do erythrocytes prevent from oxidative stress تو بائی ایچ ایم پی شنٹ ہوتا ہے یہ. ہم نے جناب اپنا پہلا پوائنٹ جوہ کافی لیندھی تھا وہ کر لیا ہے. اب ہم آجاتے ہیں پوائنٹ نمبر 24 پر تو question ہے کہ first observable sign of irreversible cell injury in cardiac cell is contraction bands in cytoplasm. یہ first observable irreversible sign ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پہلے جو ہے نا وہ science discuss کر لیں گے کون سے science ہیں reversible کے اور کون سے جو ہے نا وہ irreversible cell injury کے science ہے جسے ہمیں اب clear ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اوپر سے دیکھ لیتے ہیں پہلے وہ کہتے ہیں کہ also remember first observable sign of irreversible cell injury in cardiac cell is contraction bands in cytoplasm. دوبارہ اسی کو repeat کی ہے. ٹھیک ہے یہ آپ نزل رہنا ہے. اب ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ science of reversible cell injury کیا ہیں اور science of irreversible cell injuries کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. Reversible کے تو آپ نے ایسے یاد کرنا ہے کہ swelling جو ہے وہ cellular swelling ہوتی ہے. endoplasmic reticulum کی swelling ہوتی ہے. اس کے علاوہ میرین فگرز اگر ہوں تو یہ sign ہے reversible cell injury کا. ٹھیک ہے نا جو کہ میرین فگر تو کافی جو ہے نا important ICPSP کا favorite ہے یہ کو. میرین فگرز کو. اچھا اور irreversible sign injury میں کون کون سے ہیں. keriolysis, keriohexes, phakenosis, necrosis, apoptosis means autophagy of the cell. اب ہم جو ہے وہ اس کے questions کو discuss کر لیتے ہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ every time they test you with different options. just clear your concept from the theory statement. بلکل صحیح بات ہے. اب irreversible cell injury میں ہم discuss کر رہے ہیں. most reliable sign of irreversible cell injury. most reliable. آپ نے اس پہ دھیان دینے کہ most reliable sign کا ہے. یہ ہے apoptosis یعنی کہ autophagy of the cell. second ہے کہ patient has MI angiograph was done showing 90% artery blocked. sign of irreversible cell injury is keriohexes. اب آپ نے یہ اس کو علیدہ اس حساب سے یاد کر لینا ہے. 90% artery block کے حساب سے. irreversible damage of the nucleus shows keriolysis. ٹھیک ہے جی. اس ہی کے signs آ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ important ہے کہ most reliable اور ایک لیچے آئے گا وہ بتاتا ہوں آپ کو. regarding irreversible cell injury most important is. اب irreversible کے سامنے most important ones are rupture of cell membrane and release of cellular enzyme. یہ most important ہے. دوبارہ اس نے پھر کہا ہے. regarding irreversible cell injury most important is massive calcium influx. یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور the central factor in phagocytosis of irreversible cell injury is membrane damage. membrane damage ہوگی. release of cellular enzymes ہوگا. تو اب یہ irreversible cell injury کے ہم نے پہلے اوپر دیکھے کہ کریو لائسیز، کریوہیکزز، فیک اینوسیز، نیکنوسیز، اپاپروسیز لیکن نیچے پھر کیا ہے دو چیزیں اور بھی دیکھ لی ہم نے کہ rupture of cell membrane and release of cellular enzymes massive calcium influx. تو یہ چیزیں بسیکلی آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہیں. اب اگر ہم ریورسیبل کی طرف آئیں تو اس میں وہ ہی ہیں. early sign کیا ہے. اب اس میں کیا آگیاتا ہے. early sign. of reversible cell injuries endoplasmic reticulum swelling. one of the first structural changes evident in reversible ischemic cell injuries swelling of endoplasmic reticulum. یہ کیا ہے. first structural change is evident. ٹھیک ہے نا. وہ تھا first early sign. ٹھیک ہے نا. اب نیچے third پہ آجاتے ہیں. characteristic of reversible cell injury کیا ہے. cellular swelling. وہی. اچھا. cell swelling in hypoxic cell injury is due to entry of extracellular water جیسے ہوتا ہے. اچھا جو یہ first two ہیں. ان میں ایک ہی بات ہے کہ early sign ہے. یا first sign ہے. تو یہ endoplasmic reticulum کی swelling کی وجہ سے سیم ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو نیچے characteristics characteristics sign کونس ہے. وہ cellular spelling ہے. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ایسے mind میں آگیا. اب ہم آجاتے ہیں point number 25 کی طرف. تو point number 25 ہے insulin needed for glucose transport in insulin کی ضرورت پڑتی ہے. نیکس پوائنٹ ہے کہ insulin increases the entry of glucose into the skeleton muscle کیونکہ یہ carrier ہوتا ہے insulin. تو اس وجہ سے glucose کی انٹری کرواتا ہے. اب انسولین independent uptake of glucose اکرز in. تو کہتا ہے کہ اگر exercising skeleton muscles ہیں تو ان میں انسولین independent uptake ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک فارمولا ہے جس کو ہم نے یاد کر لینا ہے تو وہ جو ہے نا بیسکلی آگے بریک لپ بی آر آئی سی کے لائی پی ایس تو ان کو یاد کرکے ہم دیکھنا ہے کہ بی سے برین ٹی آر سے ریڈ بلیڈ سیلز آئی سے انٹسٹین سی سے کورنیا کے سے کڈنی ایل سے لیور آئی سے آئی لیڈ بیٹا سیلز پی سے پلیسینٹا اور اس اسپرمیٹو سائٹس سائٹس ٹھیک ہے نا اب یہ بریک لپ آپ نے یاد کرکے یہ یاد کرنے کہ ان سب میں انڈیپیننٹ انسولین انڈیپیننٹ گلوکوز اپ ٹیک ہوتی ہے انسولین سے انڈیپیننٹ ہوتی ہے یہ لیکن آپ نے ایک بات اور یاد رکھنا ہے کہ انسولین انڈیپیننٹ گلوکوز اپ ٹیک ایکسرسائزنگ سکیلٹن مسلز میں ہوتی ہے سب سے زیادہ پھر برین میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ دونوں ایک اپشن میں آنے ہیں تو ایکسرسائزنگ سکیلٹن مسلز سے جو ہے وہ کلک کرنا ہے ہمارے ویڈیو پندرہ منٹ سے زیادہ ایکسرنگ کر گئے لیکن یہ لاسٹ پوائنٹ ہم اس ویڈیو میں آئیڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آئیڈ کریں گے چلیں جی سیمیلیریٹی بٹوین کارڈیئک سکیلٹن مسلز اس ٹرانسورس سٹرائشنز اب ہم اس میں بھی بوکس کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا کمپیریزن کیا ہے سکیلٹن کارڈیئک اور سموتھ مسلز کا بریفلی ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا جی سکیلٹن اور کارڈیئک مسلز جو ہیں دونوں ان کی جو ہے ان میں سٹرائٹڈ ہوتے ہیں ٹرانسورس سٹرائشنز ہوتی ہیں سٹرائٹڈ ہوتے ہیں لیکن سموتھ میں کوئی سٹرائٹڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نانسٹرائٹڈ ہوتی ہیں یہ اوکے اب ایک چیزوں مطلب ہے کہ سموتھ جو ہے وہ نانسٹرائٹڈ ہے اس کے سموتھ مسل کے ساتھ ہمیشہ ہی ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ چیزیں اس کو کم ملی ہیں دیکھئے گا اب سکیلٹن مسل میں سب سے زیادہ پاور فول ہوتا ہے اب یہ ولنٹری ہے یہ دونوں ان ولنٹری ہیں ٹھیک ہے اس میں لیکن کارڈیئک مسل میں یہاں پہ انٹرکیلیٹڈ ڈسک ہوتی ہیں جو کہ اس کا ایک کریکٹریسٹک فیچر ہے کارڈیئک مسلز کا انٹرکیلیٹڈ ڈسک ان دونوں میں نہیں ہوتی سموتھ میں اور سکیلٹن میں نہیں ہوتی اب جو کونٹریکشنز ہیں وہ سکیلٹن میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اس میں پھر ریپیڈ ہوتی ہیں اس میں پھر سلو ہوتی ہیں سموتھ مسلز میں نا آپ دیکھیں گے کہ سکیلٹن مسل ملٹ نیوکلیٹر ہوتا ہے ہاں پاور فول ہے یہ لیکن ان دونوں کے اندر یون نیوکلیٹر ہوتا ہے اب ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ جو سکیلٹن ہے اور جو کارڈیک مسل ان دونوں کے اندر کیلشیم ٹروپونین سی جو ہے نا وہ ہوتی ہیں بائننگز پروٹینز ٹھیک ہے لیکن سموتھ مسل کے اندر کیلشیم اور کیل موڈلین پروٹینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اس میں ٹروپونین نہیں ہوتی اگر ہم بات کریں کہ سکیلٹن اور کارڈیک دونوں کے اندر ٹی 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 بیولز ہوتی ہیں لیکن اس سموتھ کے اندر ٹی 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 بلز نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا ایکٹین اور مایوسین فارم سارکومیر ان دونوں کے اندر ٹھیک ہے لیکن چونکہ سموث میں ایکٹین اور مایوسین نہٹ ارگنائز انٹو سارکومیر دیر فور دی اپیر ہومو جینیس ریدر دن سٹیٹڈ نون سٹیٹڈ ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ ہمیں اب پیسک چیزیں پتہ لگ گئیں ظلم کیا ہوا ہے سموث مسل کے ساتھ کے جناب نون سٹیٹڈ ہے انویلنٹری چلیں اس کے ساتھ کارڈیک بھی ہو گیا نون انٹرکیلیٹڈ نون انٹرکیلیٹڈ ڈسٹ ٹھیک ہے جناب سکیلٹن بھی اس کے ساتھ مل گیا یہ اکیلہ نہیں ہے لیکن اس کی کونٹریکشن سلو ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اس میں کیلچم کیل موڈلن ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کے باقیوں میں کیلچم اٹرپننس ہی ہوتی ہے اس میں ٹیٹر بیولز نہیں ہوتی اور ساتھ میں یہ سٹیٹڈ نہیں ہے مطلب اس میں اکٹین ارگنائز نہیں ہوتی اچھا جی اب ہم تھوڑ سے پریکٹس کر لیتے ہیں اس کے ایم سکیوز کی تو یہی جو پر اس میں دیئے گئے ہیں یہی سارے دوبارہ سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایک دفعہ اچھا کیا ہے ریگارڈن سکیلٹن مسلز وچھ اس کریکٹ انہرویٹڈ بائی سومیٹک نرور سسٹم ٹھیک ہے جناب ریگارڈن سکیلٹن مسلز بیلی اس فلیشی آلالونگ اٹس لینڈ ٹھیک ہے ریگارڈن سموت مسلز سسٹینڈ سلو کونٹیکشن سموتھ ہے ظلم ہو ہے اس میں اس طرح کی مطلب زینشن کروانے کے لیے ظلم نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے کہ چلیں سموتھ مسلز کی جو سسٹینڈ اور سلو ہیں اگر فاس ہو جائیں تو بسلا ہو جائیں سمیلیریٹی بیٹوین کارڈیک انڈ سکیلٹن مسلز ٹرانسور سٹریشن ان دونوں میں کیا کیا ہوتی ہیں سکیلٹن اور کارڈیک میں ایک تو ٹرانسور سٹیشنز ہوتی ہیں دوسرا جو ہوتا ہے ان کے اندر ٹی 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 بیولز ہوتی ہیں دونوں ان کی سمیلیریٹی ہے جب نیچٹ آجاتا ہے میجا دیفرنس بیٹوین کارڈیک سموتھ مسل تو یہ نیچر آف کونٹریکٹال پروٹین کیلچم کیلیموڈلین اور کیلچم ٹرپوننلیو ہے ان بیزل سٹیٹ سورس آف انرجی فار کارڈیک مسل کارڈیک مسل کانناٹ بھی ٹیٹ نائز جو تو لونگ ریفریکٹری پیاد ان کے اندر ریفریکٹی بھی کافی لونگ ہوتا ہے اس جیسے کھٹے نہیں ہیں اپنوڈ سٹیمولیشن سکیلٹر مسل کیلچم اس امیدیتلی مید اویلیبل فار بیننگ ٹرپونن سی ٹھیک ہے پروٹین امپورٹن فارسکیلٹر مسل کونٹریکشن بات نارڈ فارس سکیلٹر مسل ٹرپونن دیفنیتلی اس کمپیرد سکیلٹر مسل فیچر سپیسیفک فار کارڈیک مسل نیور گیت تک نائز رگارڈنگ سموڈ مسل دیچ ستیان سلو ریپیٹ ہو رہا 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 رگارڈنگ سکیلٹر مسل ملٹیپل نکل نکل آلوکار پیرافری ٹھیک ہے رگارڈنگ سموڈ مسل جو موسٹ اپوپری اٹھ مونو نکل آلوکی پیری سائیٹ پروائیڈ سپورٹ سموڈ مسل آلوکی سکیلٹر بلڈ بیسل یہ یاد کی جیرے رگارڈنگ ملٹی یونٹ سموڈ مسل ٹونک کون ٹریکشن سلو ویو سمال اندرس سموڈ مسل آر رگارڈنگ سموڈ مسل آلوکی سموڈ مسل مسل ٹھیک ہے دائزی پاہم ریلیکس سکیلٹر مسل بی اٹھ ان نیو نیو رانز نیو رانز کے اوپر اٹھ کر کے دائزی پاہم ریلیکس کر آلوکی سکیلٹر مسل کو کمپیر ریست ستیت دوری پرولانگ ایکسرسائز the calories needed of skeletal muscles are met by release of free fatty acids from adipose tissue a group of students were studying difference between partial pressure of oxygen and carbon diodes and different arteries of the body they found major difference between skeletal muscle major difference between skeletal muscles arterioles and venules ٹھیک ہے جیسے بھی دیکھ لیں آپ پرسن had a blend penetrating bone into abdomen during healing all cells enter G1 phase except 1 which remains in G0 phase which one of the following remains in G0 skeleton muscle cells یہ جو انا آپ یاد رہی نہیں رہتے ہیں regarding general visceral effilent supply to smooth muscle and glands which organs کیا ہے regarding general visceral effilent یہ کیا کرتے ہیں یہ smooth muscles کو blend supply دیتے ہیں which organ has three layers of smooth muscles fundus of stomach بہت important question ہے fundus of stomach جو ہے اس میں three layers ہوتی ہیں smooth muscles کے the metabolic response of skeletal muscle in trauma is increased proteolysis skeletal muscle attack to bone way اچھا جی یہاں پہ اب ہماری ویڈیو جو ہے وہ انڈوی تو نیکسٹ جو ہے ہم سیل فیزیولوجی کا پارٹ وہ سیکنڈ ویڈیو میں رکھیں گے تو اگر آپ نے بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کیجئے thank you